مکہ منتر ویر بھدر سنگھ کے خاص مانے جانے والے سراج بلوک کانگریس کے دلیپ سنگھ تھاکر، کھیم سنگھ رانہ، سورج منی، کھیم سنگھ تھاکر اور جلا کانگریس کمیٹی کے اپاد دیکش لالمن نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ کانگریس چھوڑ بھاجپا کا دامن تھام لیا ہے دلیپ سنگھ تھاکر اور کھیم سنگھ رانہ بیتے چالیش ورسوں سے کانگریس پارٹی کے ساتھ جڑے تھے لیکن بیتے پانچ سالوں میں پارٹی نے ان کی جو اپیکشا کی اسے تنگ آ کر انہوں نے پارٹی کو چھوڑ بھاجپا میں شامل ہونے کا نرنے لیا ہے منڈی میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے دلیپ سنگھ تھاکر نے کہا کہ ٹکٹ کے دعوے داروں میں وہ بھی شامل تھے پارٹی نے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ سراج کی وکاس میں جیرام تھاکر کا یوگدان رہا ہے اور وہ جیرام تھاکر کے ساتھ مل کر اس کی بھاگیدار بنیں گے وہیں بھاجپا پتیشی جیرام تھاکر نے سبی کا پارٹی میں سواگت کیا اور اسے بھاجپا کے مجبوتی اور کانگریس کو جوڑ دار چھٹکا تک قرار دیا مجھے لگتا کہ یہ بہت بڑا ایک سندیش ہے بہت بڑا سنکیت ہے کانگریس کے لوگ اس بات کو سمجھ سکے تو سمجھ جانا چاہیے جہاں پورے دیش میں نے کانگریس مکت بھارت ہوا اور وہاں پورا ہماچل اس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے اور سراج بھان سباک شہتر پچھلے 20 برسوں سے کانگریس مکت کیا ہوا ہے ہم نے اور اس میں جو ہے اور زیادہ جو ہے اس میں ہم کے بل ملا ہے تاکت ملی ہے سب ساتھوں کے جوہم کرنے سے اور کانگریس پارٹی مجھے لگتا کہ سدمے سے اب باہر اوبر کر کے نہیں آ پائے گی ہندوستان کے کسی بھی راجہ کو لے لو کسی بھی راجہ نے پراجہ سے راجہ نہیں بنایا اور ہماچل میں بھی یہ پڑی پارٹی چلی ہے 122 میں راجہ ہے بھیر ودر سنگی تو ان کے برش میں کوئی اور راجہ کیوں نہیں بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ پراجہ میں سے راجہ ڈیموکریسی پر اندر جنتائی بنا سکتی ہے اور راجہ بندے کی طرف سراج بیدان صدق شیطر کے جو برطمان میں آگے چار بار رہے بیدھائک تھاکہ جہرام جی وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم سب کو ان کا سار دینا چاہئے پورے ہواچل کی نگاہیں ان پر ہیں